زمانے نے عجب پلٹا کھایا ہے پہلے لوگ عبادت چھپ کر اس لیے کرتے تھے کہ کہیں شہرت نہ ہو جائیں اور اب اس لیے چھپ کر کرتے ہیں کہیں لوگ مزاک نہ اڑائیں انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری منصوبہ بندی میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو یہ حقیقی تبلیغ ہے ایک گھمنڈ اور تقبر سے لبریز علم اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ علم چوری کا ہے اور دوسروں سے لوٹا گیا ہے اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا کتنا ہی خوبصورت احساس ہے نا کہ جب ہم اللہ سے اپنے دل کی بات کہتے ہیں تو وہ سب کچھ پہلے سے جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے لذتیں وقتی اور ہنگامی ہوتی ہیں لیکن مسرتیں اور شادمانیاں مستقبل ہوتی ہیں جبکہ لذتوں کا جسم سے تعلق ہوتا ہے اور خوشیوں کا روح سے تقبر کبھی علم کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیتا جو علم آجز نہیں منکسر نہیں وہ محض ایک دھوکہ ہے جس قدر کوئی شخص اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے سے محروم ہوگا اور خود کو بدلنے سے کاسر ہوگا اس قدر وہ دوسروں کو بدلنے پر زور دے گا اکثر لوگوں میں تقبر ہوتا ہے مگر ان کا نفس ان کو پتہ نہیں چلنے دیتا جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے انسان کے دل میں اللہ کی مہربانی سے ایک ایسا تار ضرور موجود ہے کہ وہ لوٹ کر اللہ کی طرف ضرور آتا ہے چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے جب تک ہم اللہ کی ذات سے رابطہ اور تعلق استوار نہیں کریں گے زندگی کی سلوٹیں بھی دور نہیں ہوں گی نیکیاں کرتے جاؤ دریا میں ڈالتے جاؤ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی موسیقی موسیقی